اسلام علیکم ڈیسٹیوڈن آج ہم پڑھنے والے ہیں جس طرح میں نے آپ لوگوں کو اپنے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ہمارے پنڈکولر سکریٹن میں 126 بون ہوتے ہیں تو جس طرح ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں آپ لوگوں کو فکٹورل گرڈل یا شلڈر گرڈل اور افرلیم کے بارے میں بتایا تھا تو آج ہم پڑھیں گے اباؤڈ دا فلوک گرڈل اینڈ لولیم تو جو ہماری فلوک گرڈل ہوتی ہے وہ 2 ہپ بون سے مل کے بنا ہوا ہوتا ہے ہپ بون کو ہم انومینیٹ اور فلوک بون بھی کہتے ہیں تو جو ہماری فلوک گرڈل ہوتی ہے وہ 2 ہپ بون سے مل کے بنا ہوا ہوتا ہے اور ایچ ہپ بون ہر ایک ہپ بون کے پھر 3 پارٹس ہوتے ہیں جو افر والا بون یا پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جو نیچے والا بون یا فارڈ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیم اور جو سامنے والا بون یا فارڈ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فیوبیس تو یہ تینوں ایلیم اسٹیم اور فیوبیس جب آپس میں ملتے ہیں تو یہ بناتے ہیں ہمارے ہپ بون کو اور جب دو ہپ بون آپس میں ملتے ہیں تو وہ بناتے ہیں ہمارے فلوے گرڈل کو جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو ہمارا فلوے گرڈل ہوتا ہے وہ دو ہیبون سے مل کے بنا ہوا ہوتا ہے یہ ریڈ ہیبون ہے اور یہ لیپ ہیبون ہے تو جب یہ دو ہیبون آپس میں ملتے ہیں تو یہ ایک بیسن ساشے بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فلوے گرڈل اس کو ہم فلوے گرڈل کہتے ہیں تو جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو ہمارا فلوے گرڈل ہوتا ہے وہ دو ہیبون سے مل کے بنا ہوا ہوتا ہے یہ ریڈ ہی بون ہے اس کو ذرا دیکھتے ہیں یہ ریڈ ہی بون جو ہے نا یہ تری بون سے مل کے بنا ہے اس اوفر والے بون کو ہم کہتے ہیں ایلیم یہ ایلیم ہے اس طرح یہ یہ ایلیم ہے ٹھیک ہے اور یہ جو نیچے والا بون ہوتا ہے یہ نیچے والا جو بون ہے یا یہ جو نیچے والا بون ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایسٹیم یہ ایسٹیم ہے اور یہ جو یہ جو سامنے والا بون ہوتا ہے سامنے والا اس کو ہم کہتے ہیں پیوبیس یہاں یہ پیوبیس تو دس ون اس پیوبیس اس کو ہم کہتے ہیں پیوبیس یہ پیوبیس بون ہے یہ والا ٹھیک ہے اور یہ جو نیچے والا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیم یہ اسٹیم بون ہے یہ نیچے والا اور یہ جو اوفر والا ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ایلیم تو ایلیم اسٹیم اور پیوبیس جب آپس میں ملتے ہیں تو یہ بناتے ہیں ایک ہے بون کو اس طرح یہ رائٹ ہے بون ہے اس طرح یہ لیب بو ہے بون یہ ایلیم ہے یہ نیچے والا اسٹیم ہے اور یہ سامنے والا کیا ہے یہ پیوبیس ہے تو یہ ایلیم اسٹیم اور پیوبیس یہ لیپٹ ہیپ بون کو بناتے ہیں اور یہ ایلیم اسٹیم اور پیوبیس یہ رائٹ ہیپ بون کو بناتے ہیں تو جب یہ دو ہیپ بونز آپس میں ملتے ہیں تو یہ بناتے ہیں ہمارے فلوک گرڈل کو ٹھیک ہے یہاں پہ ان تری بونز کے درمیان میں یہاں پہ یہ جو ساکٹ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے یہ جو ساکٹ ہے یہ جو ساکٹ ساتھ شکل آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایسیٹی بولم اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایسیٹی بولم اس ایسیٹی بولم کا کام کیا ہوتا ہے اس کا ایک کام تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ان تینوں یہ جو تری بونز ہوتے ہیں اس کو آپس میں ملاتے ہیں یہ ایلیم ایسٹیم اور پیویس جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ اس ایسیٹی بولم کے ذریعے ہی ملتے ہیں اور دوسرا ایسیٹی بولم کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ چونکہ ایک ساکٹ سا شیپ ہوتا ہے اور جو ہمارے لور لیمز کا بون ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فیمر تو یہ فیمر کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ بال کی شکل میں ہوتا ہے تو یہ سٹیبلم جو ہے نا یہ ہمارے فیمر کے ساتھ بولنڈ ساکٹ جین بھی بناتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہیپ جین اور بولنڈ ساکٹ جین اور اوفر جو یہ ایلیم ہے یہ ایلیم ہے اور یہ ہمارے وارٹیبرل کالم کے فائی پیوز وارٹیبرل ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیکرل وارٹیبرلٹی تو یہ کیا کہتا ہے یہ ایلیم جو ہے نا یہ سیکرم کے ساتھ سیکرو ایلیگ جائن بناتا ہے اس طرح سیکرو ایلیگ جائن بناتا ہے جس طرح کہ ہم اب پڑھیں گے کہ جو فنکشن میں اب پڑھیں گے کہ جو ہمارے فلوے گڑل کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لور لیمز کو ہمارے ایگزیل سکیلیٹر کے ساتھ کنک کرتا ہے یا جوڑے رکھتا ہے تو یہ کیا ہے کہ یہ جو سیکرم ہے یہ ایلیم کے ساتھ سیکرو ایلیگ جائن بناتا ہے جو کہ ہمارے ہرن لیمز کو جائنہ پیچھے والے لور لیمز کو ہے نا اس کو مین جو ایگزیل سکیلیٹر کے ساتھ یہ کیا کہتا ہے یہ جوڑے رکھتا ہے اور جس طرح آپ لوگوں کو یہ کیویٹی دکائی دے رہی ہے یہ کیویٹی اس طرح یہ کیویٹی دکھائی دے رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اپٹوریٹر فورامن اور اپٹوریٹر فورامن کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہمارے بلڈ ویسل یا نرز ہوتے ہیں وہ لور لیمز میں جاتے ہیں اس طرح جو لور لیمز میں ہمارے نرز یا بلڈ ویسل جو ہے نا وہ جاتے ہیں تو وہ اس اپٹوریٹر فورامن سے پاس ہوتے ہیں اور یہاں پہ یہ جو آپ لوگوں کے ٹیوبراسٹی نظر آ رہی ہے یہ جو ٹیوبراسٹی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایسٹیل ٹیوبراسٹی اس کو ہم کہتے ہیں یہ بون جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایسٹیل ٹیوبراسٹی ہے یہاں پہ اس کو ہم کہتے ہیں ایسٹیل ٹیوبراسٹی جب ہم سٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس پہ ہمارا سارا بور جو ہے نا وجود کا وہ اس ایسٹیل ٹیوبراسٹی پہ ہی آتا ہے اور یہ جو جگہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ two pubis bone کے درمیان اس کو ہم کہتے ہیں simpaisis pubis اور یہ اس کو ہم slightly movable joint بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو جگہ ہوتی ہے نا یہ جو جان ہوتا ہے یہ female میں زیادہ flexible ہوتا ہے as compared to the male because this area slightly often during child birth چونکہ child birth کے دوران یہ کیا کہتا ہے یہ سلائٹلی often ہوتا ہے so that helps in the child birth so this area is called simpaisis pubis that is situated between the two pubic bone اور یہ جو angle آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ angle ٹھیک ہے تو یہ angle جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں pubic angle یا ہم اس کو کہتے ہیں sub pubic angle sub mean نیچے یہ pubic bone ہے نا تو اس لئے اس کو ہم کہتے ہیں sub pubic angle تو یہ جو sub pubic angle ہے یہ female میں 90 سے زیادہ ہوگی اور male میں جو ہے نا یہ 90 سے کم ہوگی جب ہم male اور female کے پلوے گرڈل کے bones کی شناخ کر رہے ہوتے نا تو اس میں یہ female میں یہ 90 سے زیادہ ہوگی یہ angle اور male میں جو ہے نا یہ 90 سے کم ہوگی so it's comparison between the male and female bone top view student ہم پڑھتے ہیں what are the functions of pelvic girdle جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو یہ فلوے گرڈل ہوتا ہے یہ ہمارے axial skeleton کو کیا ہے وہ ہمارے ہائن لیمز کے ساتھ کنیکٹ رکھتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے فائدہ یہ ہوتا ہے جو ہمارے trunk area کا جو wet ہوتا ہے نا تو وہ آتا ہے ہمارے ہائن لیمز پہ تو especially جب ہم moment کر رہے ہوتے نا تو یہ اس میں ہمیں مدد دیتا ہے ٹھیک ہے دوسرا it provides attachment for muscle and ligaments for locomotion جب ہم locomotion یا moment کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے جو muscle اور ligaments درکار ہوتے ہیں تو اس کو attachment کے لئے بھی یہ surface provide کرتے ہیں ٹھیک ہے اور it protects felvis visra جو ہمارے felvis region میں جو آرگن ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں felvis visra جس طرح کے reproduکٹیو آرگن ہے especially female میں uterus اوری یا felvis region tube وغیرہ ہے ٹھیک ہے اور جو lar intestine کے parts ہوتے ہیں جس طرح sigmide colon ہے rectum ہے ٹھیک ہے اور اس طرح urinary bladder جو ہے نا وہ سارے area یہاں اس felvis girl میں جو ہے نا وہ protect ہوتے ہیں so they provide protection to the vessel organ جو وسرا ہوتے ہیں جو آرگن ہوتے ہیں اس کے لئے protection اس کے لئے پہتے ہیں موسیقی